ابھی پلوشاہ نے تذکرہ کیا تھا یوسف رضا گلانی کے انتخاب کا یوسف رضا گلانی جب سینیٹر الیکٹ ہو رہے تھے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے قومی سمجی سے کیونکہ لوگوں نے ووٹ ڈالنا تھا تو کچھ لوگ پی ٹی آئی کے ٹوٹ گئے جنہوں نے یوسف رضا گلانی کو ووٹ ڈالا اور اس کے نتیجے میں حفیظ شیخ سینیٹر کا الیکشن ہار گیا اور اب تو ان کی وزارت بھی چلی گی لیکن وہ گروپ کون سا تھا وہ ابھی تک ایک سوالیہ نشان پی ایم ایل این سے مریب نے کہا تھا کہ لوگ ہمارے ٹکٹ کے وعدے کے اوپر ہماری طرف آئیں پیپلز پارٹی کی طرف الزام یہ تھا کہ انہوں نے پیسوں کے زور کے اوپر زرداری صاحب نے ٹکٹ کری دیں لیکن ایز ای میٹر آف فیکٹ ایک باقاعدہ گروپ تھا پی ٹی آئی کا اور اس میں تیرہ سے تئیس لوگ بتایا جاتے ہیں تئیس اس طریقے سے کہ تئیس نے رابطہ کیا تھا آخری دن پہلے کسی کو ٹیلی فون کالز نہیں تھی آئی لیکن آخر میں ٹی بیس گھنٹے کے اندر پہلے کسی کوئی نہیں رکھا گیا تو وہ ٹیس سے تعداد کام ہو کے تیرہ ٹوٹ کے جنہوں نے یوسف رضا گلانی کو ایس سینیٹر ووٹ ڈالا لیکن جب پرائم منسٹر نے ووٹ آف کانفیدنس لیا تو وہ تمام گروپ نے پرائم منسٹر کو ووٹ ڈالا اس وقت وہ لوگ آگے پیچھے غائب نہیں ہوئے یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک ٹویسٹ تھا جس کو آج تک میں سمجھ نہیں پایا کہ کیا یہ وہی گروپ ہے جو انوائیڈ ہے جو آج کھ بزدار نہیں ہوئی ہے میں تحریک انصاف کے لیے خون پسینہ ایک کیا دس سال آپ کا خیال ہے کہ میں اسی سے الگ ہو سکتا ہوں بلکل نہیں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوں اور انشاء اللہ شامل رہوں گا میرے ساتھ ہی میرے ساتھ ہیں افریدی صاحب بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو عثمان بزدار صاحب ہیں جیسے حفیظ شیخ صاحب کی جتنی کوئی شورت اچھی ہے اسی طرح بزدار صاحب کی بھی ہے تو جس دن جانگیر ترین نے وہاں سے نیچے سے کارپٹ کھین چاہتے ہو عمران خان کو نہیں گرائیں گے لیکن وہاں پہ وہ رول ادا کر سکتے ہیں دیکھیں جی افس ان بٹس مفروض ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ کافی عرصے سے جس دن سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے اس دن سے یہ چیزیں ہم سن رہے ہیں میں آج دو تین چیزیں آپ کے سامنے شکر ہے وہ دن بھی آ گیا کہ کبھی کسی کو ایٹی ایم کہا جاتا تھا الزامات لگتے تھے جہاز اور پردنی آج دونوں پارٹیاں میجر پارٹیاں ڈیفینڈ کر رہی ہیں تو یہ تو آج ایک اور حقیقت کھل کے سامنے آئی میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج تمام پولٹیکل پارٹیز کو پارلیمان پر جو سوال ہے پارلیمنٹیرینز پر جو سوال ہیں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو قانون سے بالتر سمجھتے ہیں ہم ایک دوسرے کو پرٹیکشن کے لیے آ جاتے ہیں چاہے وہ جس پولٹیکل پارٹی کا کوئی لیڈر کیوں نہ ہو وہ اکاؤنٹیبیلیٹی اور رول آف لاؤس سے بڑھ کر نہیں ہے یوستف رضا گلانی سینیٹر بنتے وقت جو آپ کے بندے ٹوٹے کیا وہ بندے بلانگ کرتے ہیں جہانگیر ترین کے گروپ سے دیکھیں ایک ایک میمبر کا سارا کچھ پرائیمنیسٹر کو پتہ ہے اے ٹو زی ای نوز ایچ انڈ ایوریتنگ سب سے بڑھ کر بات یہ کہ یہی میرے پرائیمنٹی کیا وہ لوگ جیکیٹی گروپ سے بلانگ کرتے ہیں دیکھیں جی گروپ کی تو بات ہی نہیں ہے جہانگیر ترین میں پھر کیا روں گا وہ میرے بڑے بھائی ہیں اٹنا بیٹم ہے ان کے گھر میں آپ کے جو تیرہ بندے ٹوٹے وہ کون تھے دیکھیں میری بات سنیں جو بھی میمبر طریق انصاف کے جو کہ ون سکسٹی فور ون سکسٹی نائن یوسف رزا گلانی کے تھے جس میں سے چھے میمبران غلط ہوئے ایک میرا بھی ووڈ غلط ہوا تو مجھ میں مورل کرش تھی میں نے اس وقت بتا دیا اب صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک طرف مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہا 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 ہم نے ٹکٹ کے بلبوتے پہ سیاست اس کو نہیں یعنی اس کو کیا سے آپ جسٹیفائی کریں گے یوسف رزا گلانی کے بیٹے کو آپ نے دیکھا میرے پارٹی کے سارے غلط کام کیے لیکن آپ کے بندے کون تھے جو ٹوٹے اگر مجھے پتا ہوتا میں آپ کو فر فر بتا دیتا آپ نے تو کہا بھی کوئی پرائیم منسٹر کو ساروں کا پرائیم منسٹر کو جنہوں نے جو بھی پارٹی کے نظریہ کے خلاف یا جو بھی ہوا اس کی تمام حقیقت پرائیم منسٹر کے سامنے مجھے پرائیم منسٹر کے سامنے